اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مانی گرام کے ذریعے اگر آپ کسی بھی ملک میں پیمٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی فی شیڈول کیا ہے اس کی اماؤنٹ پہ اگر ایک لاکھ آپ بیٹھتے ہیں تو اس پہ کیا فی سے تین لاکھ چار لاکھ یا اس سے جتنے بھی زیادہ اماؤنٹ آپ بیٹھتے ہیں تو اس پہ کیا فی ہوگی تو ناظرین آپ یہ ویڈیو اندر تک ضرور دیکھیں تفصیلن ہم بات کریں گے سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں زیرو ٹو ٹو تھاؤزٹ دو ہزار تک اگر آپ پاکستانی رقم ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی ملک میں دو ہزار پاکستانی روپیز اگر آپ کسی بھی ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں مانی گرام کے ذریعے تو آپ کو اس کی فی لگے گی پوائنٹ سو پاکستانی روپیز صرف پوائنٹ سو پاکستانی روپیز فی لگے گی اب اگر آپ دو ہزار سے لے کر بارہ ہزار کے درمیان کوئی بھی رقم ٹرانسفر کرتے ہیں وہ چاہے آٹھ ہزار ہو دس ہزار ہو گیارہ ہزار ہو تو اس پہ ایک ہزار فی ہوگی جو فی ہوگی بھلے وہ آپ چار ہزار بھی بیجنا چاہیں تو یعنی کہ دو ہزار سے بارہ ہزار تک جو آپ بیجیں گے اس کی فی ہوگی ایک ہزار اب اس کے بعد اگر آپ بارہ ہزار سے سولہ ہزار کے درمیان کی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پہ گیارہ سو فی ہوگی اسی طرح اگر آپ سولہ ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک رقم ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ پاکستانی روپیز بنتے ہیں کسی بھی ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں منگرام کے ذریعے اس کی فی ہوگی چالیس سولہ ہزار سے چالیس ہزار تک جو ہے اس پہ پندرہ سو فیس ہوگی اس کے بعد چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک جو رقم آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں گے چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان کوئی بھی آپ رقم ٹرانسفر کریں گے تو اس کی فی ہوگی دو ہزار پاکستانی روپیز یہ ٹوٹل جو فی ہے یہ پاکستانی روپیز میں ہے اور یہ جو ٹرانسفر اماؤنٹ ہے یہ بھی پاکستانی اماؤنٹ میں ہے اسی طرح اگر آپ ساٹھ ہزار سے اسی ہزار تک بھیجنا چاہتے ہیں رقم پاکستانی روپیز تو اس پہ پچیسو فی ہوگی اس کی ایک ناظرین لیمٹ ہوتی ہے ایک ہفتے کے اندر اتنی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور لاسٹ لیمٹ کیا ہوتی ہے اگر آپ زیادہ بھیجنا چاہیں تو وہ پھر کیا طریقہ کار ہوگا میں ٹوٹل آپ کو بتا دیتا ہوں اب بات کرتے ہیں اسی ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان اگر رقم بھیجتے ہیں اسی ہزار بھیجتے ہیں ایک لاکھ کے درمیان رقم ٹرانسفر کرتے ہیں اس پہ تین ہزار پاکستانی روپیز فی ہے اس کے بعد ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار پر تین ہزار پانچ سو فی ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک اگر رقم بھیجتے ہیں تو چار ہزار فی ہے ایک لاکھ چالیس سے ایک ساٹھ تک اگر بھیجتے ہیں تو پنتالیس سو فی ہے ایک ساٹھ سے دو بیس تک پانچ ہزار فی ہے دو بیس سے دو چالیس تک اگر آپ رقم بیٹھتے ہیں تو چھے ہزار یعنی کہ دو لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ چالیس ہزار پر چھے ہزار فیس ہے اسی طرح اگر آپ بیٹھتے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار سے دو لاکھ ساٹھ ہزار تو اس پر چھے ہزار پانچ سو فی ہے اگر آپ دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے تو ناظرین یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو لیمٹ ہے وہ ہوتی ہے ساڑھے چار لاکھ دو لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر ساڑھے چار لاکھ تک آپ بھیج سکتے ہیں اس سے زیادہ منیگرام کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ایک ٹائم میں اگر آپ اس سے زیادہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر دوسری ٹرانزیکشن آپ کو کروانی پڑے گی وہ نیکسٹ ویک ہوگی ایک ہفتے کے اندر ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے سیم پرسن کو ہاں اگر آپ کا سینڈر اور رسیور پر الگ الگ ہیں تو پھر سیم ڈے میں آپ دو ٹرانزیکشن کریں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اب جو دو لاکھ ساٹھ ہزار سے ساڑھے چار لاکھ تک جو فی ہے وہ ہے سات ہزار ٹوٹل ساڑھے چار لاکھ تک آپ کی فی رہے گی ساڑھے ساری سات ہزار ٹوٹل فیس رہے گی جو کہ پاکستانی روپیز میں ہے ناظرین اگر آپ مزید کرنسی ریٹ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا لنگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے جہاں پر آپ کو تمام کرنسیز کے آن لائن ریٹ دیکھنے کو ملیں گے مزید اگر آپ ویسٹرن ویونین کے ذریعے رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دوسری ویڈیو آپ دیکھ لیں جو کہ میں نے ویسٹرن ویونین کے فی شیڈول اور اس کی سینڈنگ ریٹ کی بنائی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ نحبان